موسیقی رات کے دس پجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے مادنی مسائل سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تشکیل دے رہی ہے سدھر نے کہا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابات کے نکاس سے انتخابی عمل پر رائے دہندگان کا اعتماد پڑھے گا اور شکایات کم ہوں گی وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے قیام کے بعد تیس لاکھ سے زائد افغان پناہ خزینوں کی وطن واپسی چاہتا ہے بھارت میں موڑی حکومت کے طرف سے منظور کیا گئے متنازے ظالمانہ ذرہ قوانین کے خلاف ہزاروں کسانوں کے مظاہرے اور دھرنے چاری ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے مادنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تشکیل دے رہی ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مادنی ترقی پروگرام کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی اجلاس کو مادنی ترقی پروگرام اور مجاوزہ اقتامات کے حوالے سے مختلف نکات سے آگاہ کیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ پروگرام شعبے کو درپیش مشکلات کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ قانونی اور انتظامی لاعمل اور سمایہ کاری کی مواقع کے فروغ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اجلاس کو ملک کے مادنی مسائل کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم عمران خان جمعہ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیمڈی کے چھتر میں اجلاس سے ویڈیو بیان کے ذریعے پالیسی خطاب کریں گے اور اہم عالمی علاقائی امور پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمڈی کا اجلاس کل سے نیو یوک میں شروع ہو رہا ہے دفتر خاجہ کے ترجمان آسم افتخار نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے لاعمل میں رہتے ہوئے ہمیشہ موثر اور تعمیری کردار ادا کیا اور مختلف علاقائی اور عالم مسائل کی حل سمیت اثر حاضر کے چالنج سنمٹنے کے لیے اپنے منڈیٹ کے موثر استعمال کے لیے عالم ادارے کی حمایت کی ہے وزیراعظم عمران خان نے موسمیاتی تبدیلی پر ریاستی سربراہان کے ایک اور رسمی اختتام اجلاس میں شرکت کی یہ اجلاس اگلے ماں گلاسکو میں ہونے والے کوپ ٹونٹی سکس سیشن تیاروں کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا آج کے اجلاس میں گروپ بیس کے رکن ممالک کے علاوہ مزید پندرہ ممالک نے شرکت کی وزیراعظم شاہ محمود قریشی یا قوم متحدہ کی جنرل اسیمڈی کے چھتر میں اجلاس میں شرکت کے لیے آج نیویوک روانہ ہو گئے ہیں وہ اپنے دورے کے دوران علا سطح کے کئی اجلاسوں اور دوسری تقریبات میں شرکت کریں گے اور کانسل اور فورن ریلیشنز نامی معروف تنگ ٹینک میں لیکچر دیں گے وزیراعظم اپنے ہم منصبوں اور اقوام متحدہ کے قیادت سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے وہ عالمی ذائب لاکھ کی نمائندوں سے بات چیت کریں گے اور امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے بھی ملاقات کریں گے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابات رائے دہندگان کا اعتماد بڑھانے اور انتخاب عمل کے بارے میں شکایات کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ فلیپائن میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے رائے دہندگان کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور انتخابی عزرداریوں کے علاوہ تشدد کے واقعات میں بھی نمائک کمی ہوئی صدر نے کہا کہ ہمارا الیکٹرونک ووٹنگ کا نظام مضبوط ہے اور یہ ووٹوں کی الیکٹرونک گنتی میں مدد دیکھا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کیا قیام کے بعد دیس لاکھ سے زائد افغان پناہکزینوں کی اپنے وطن واپسی کا خواہش مند ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں صاحبوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں نہ تو پناہکزینوں کا مزید کوئی نیا قائم کیا گیا ہے اور نہ نئے پناہکزین پاکستان آئے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کی سرحدیں بلکل محفوظ ہیں پارلمانی امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشریف ڈاکٹر بابر آوان نے کہا ہے کہ حکومت مستقبل میں شفاف انتخابات کے لیے قانون سازی یقینی بنائے گی اور انتخابی صلاحات کے علاوہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں پر حص پیخ دلاف کے ساتھ باتشیت کے لیے تیار ہے وہ وزیر ریلوے آزم سوادی کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک پریس کونفرنس سے خطاب کر رہے تھے وفاقی تعلیم و پیشہ وارانہ تربیت کے وزیر شفقت مہود نے کہا ہے کہ تاجر برادری ملک کی معاشی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرتی ہے آج شام اسلام آباد میں لاہو چیمبر اچیومنٹ ایوارڈ 2021 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی دانش بندانہ پالیسیوں کی بدولت معیشت بہتری کی رہ پر گامزن ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی برامدات پچیس ارب تیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں جبکہ ترسیلات زہر اور محصولات میں بھی ریکارڈ اصافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹاک ایکسٹین کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہے بھارت میں مودی حکومت کی جانب سے منظور کیا گئے متنازہ ظالمہ زرعی قوانین کے خلاف ہزاروں کسانوں کے مظاہرے اور دھرنے چاری ہیں کسان رہنما باپو نشتر سنگھ نے عالمی ذرائب لاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوانین ان کی فصلوں کے لیے دیرینہ کم سے کم امدار قیمت کے خاتمے کی کوشش ہے جس کی حکومت نے انہیں یقین دہانے کرائی تھی اور اس سے بعض ادارے وسیع ذرائع شعبے کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مذہبت خبروں اور درسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاساہ کی